اسلام علیکم ایم شمیم غوری غوریس کچن میں آج ہم پکانے جارہے ہیں چائنیز رائیس یہ ہیں چاول جو کہ ونگیجی ہیں یہ یخنی ہے تقریباً ایک گلاس دہی ہے 200 گرم کوکنگ آئل ہے 250 گرم گرم مسالہ ہے اس میں تین چار دیس پتے ہیں ہاف ٹیبلی سپون زیرہ ہے پندرہ کالی مرچے ہیں ایک چھوٹی الائچی ایک بیڑی الائچی اور چار پانچ لونگے ہیں ہاف کیجی چکن ہے اس کو عبال کر ہم نے ریشوں میں توڑ لیا ہے ادرک لہسن پیس ٹوٹے بلی سپون تین ہری مرچے ہیں ان کو ہم نے کٹاوا ہے ایک ریڈ مرچے کٹیوی دھنیا دو لیمن ہیں اور ایک چھوٹی سی پیاز ہے جسے ہم نے کٹا ہے چار انڈے ہیں ابلے بن کو بھی ہے یہ بھی ابلی ہوئی ہے ٹو ہنڈڈ گریم شملہ مرچے ہیں ٹو ہنڈڈ گریم مطر ہے ون ہنڈڈ گریم ابلی ہوئی اور گاجر ہے اس میں ایک اس کو یہ بھی ابلی ہوئی ہے آلو ہیں یہ دو آلو ہیں اس کو چھوٹے سائزم ہم نے کٹا ہے یہ بھی ابلے ہوئے ہیں ہر یہ مرچے ہیں چھے اس کو ہم نے گرینڈ کیاوا ہے نمک ہے ون اینڈ ہارٹ فہاف ٹیبلی سپون زیرہ ہے ون ٹیبلی سپون کٹا کٹی مرچ ہے ون ٹیبلی سپون کالی کٹی مرچ دھنیا ہے سابوت کٹا ون ٹیبلی سپون یہ تمام چیزیں اس میں ایڈ ہوں گی تو بنے گی چائنیز رائز اب ہم نے پتیلا رکھا ہے فلیم پر اور اس میں ہم تیل ایڈ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے ڈالا ہے گرم مسالہ گرم مسالہ کو مچھا سا گرم ہونے دیں گے ابھی گرم مسالہ گرم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس پیاس کو ہلکا سا بلکل بھونیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک لیسن پیسٹ ادرک لیسن کو بھونیں گے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں گرائنڈ ہاری مرچے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں دہی دہی کو بھی اس مسالے میں اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اس کا پانی خوش کریں گے اور اس میں ڈالیں گے مٹر اور گاجر گاجر کو ہم نے چھوٹے سائزوں میں کاٹ لیا تھا شملہ مرچیں یہ بھی ہم نے چھوٹے سائز میں کاٹی ہوئی تھی بن گو بھی اس کو بھی چھوٹے سائز میں کاٹا ہوا ہے آلو ساری سبزی کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں نمک کوٹا دھنیا کوٹا زیرا کالی مرچ کوٹی اس کو اچھی طرح سے سبزیوں میں بھون لیں گے اور سبزی کو اچھی طرح سے فرائی کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں چکن چکن کو سبزی کے ساتھ اچھی طرح سے بھونیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے یخنی جو کہ ایک گلاس ہے اور پانی ایڈ کریں گے تقریباً چار گلاس اب اس میں ہم اچھا سا اوبال آنے دیں گے لیمن جوز ڈالیں گے گرم مسالہ پاودر ون ٹیبلی سپون ہری مرچیں کٹی اور ایک سرک مرچ ان کو اچھی طرح سے چلائیں گے اور پانی میں اوبال آنے دیں گے پتیلے کو کور کر کے رکھ دیں گے اور پھر اس کو چیک کریں گے پانی میں اچھا سا اوبال آ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں چاول چاول کو ہم نے بیس منٹ کے لیے پانی میں بھگو دیا تھا اور ان کو اچھی ازاد دھو کر پھر اس میں ایڈ کیا ہے اب اس کو کور کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ بعد پھر ہم اس کو کھول کے چیک کریں گے پانی اس میں خاصا خوش ہو چکا ہے اور اس کو چمس سے اچھی طرح سے چلائیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے اب ہم انڈے جن کو ہم نے چھوٹے سائزوں میں کاتا ہوا ہے اور اس کو چاولوں کے اندر مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور کور کر دیں گے پتیلے کو پانچ منٹ کے لیے اب اس کو دم دیں گے پھر اس کا کور کھول کر اس کے اندر دھنیا ڈالیں گے ابھی کٹا دھنیا ڈال کر ہم نے اس کو دوبارہ کور کر دیا ہے پتیلے کو کو کوئی دس منٹ کے لیے اب پھر ہم اس کو چیک کریں گے اب چاول بلکل گل چکے ہیں تمام ویجیٹیبلز اور انڈے بھی اس کے اندر مکس ہو چکے ہیں چائنیز رائس بلکل تیار ہیں یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہمیں ڈی شاوٹ کر رہے ہیں چائنیز رائس بلکل ریڈی ہیں آپ ٹرائی کریں کمنٹس کریں ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دمائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تھینکس